آج ہمارے ساتھ کانگریس کے ایک ورشت کاری کرتا جو راجستان میں بھارت جوڑو یاترا کے پرمک یاتری بھی رہے ہیں بھارت جوڑو کے وہ ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں ویسال یادو جی آج ان سے کچھ چرچہ کریں گے ویسال جی ہم آپ سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں رام رام ویسال جی ہمارا پہلا سوال آپ سے یہ ہے کیا بھارت جوڑو یاترہ میں پرمک یاتری کے روپ میں بھی آپ رہے ہیں آپ نے بھارت جوڑو یاترہ میں راجستان میں آپ نے کہاں سے پرویس کیا تھا یاترہ میں کہاں سے آپ ساتھ تھے اور کہاں تک آپ گئے کتنوں کلومیٹر آپ ساتھ رہے اور کتنے دن آپ نے یاترہ میں سہیوگ رہا دیکھئے آج ہمارا گاندی درشن کا پروگرام ہے میں الور آیا ہوں ابھی میں پنجاب میں تھا اور قریب قریب میرے کو ستائیس سے تیس دن ہو گئے اس یاترہ میں آن این آف بیچ میں گیپ تھا راؤل جی کا بھی گیپ رہا اور جو کنٹینرز تھے ان کی مرمت ہو رہی تھی کیونکہ آگے ٹھنڈ میں جا رہے ہیں میں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ میں اتنا چلوں گا ایکچلی میری جنری شروع ہوئی تھی سوائے مادوپور اور میں گیا تھا اپنے الور کا ناغرہ ہوتے ہوئے کہ میں کچھ تھوڑے دن ٹینٹ میں گزاروں گا اور راؤل جی سے ملوں گا لیکن میں اس یاترہ سے اتنا پرواوت ہوا اور میرے پاس عدیدھی پاس بھی تھا میرے کو یوگندر جی کی طرف سے ملا تھا لیکن میرا جو انوبہ رہاں وہاں پہ اور جس طرح سے میں نے بھیڑ کو دیکھا اور جس طرح سے میں نے دھراتل پہ راؤل جی کے لئے کانگریس کے لئے ایک جو پیار دیکھا اس سے میرا من وچلت کے ساتھ مہت ہو گیا کہ یہ چیز اب ساتھ میں اس یاترہ میں رہنا ہے جس حساب سے لوگوں کو ایسا لگا جیسے کئی لوگوں کے لئے آپ لوگوں کے لئے یا ہمیں سوشل میڈیا پہ لگ رہا تھا کہ یہ کوئی منورنجن چل رہا ہے یا جو یاتری ہیں وہ صرف کانگریس کی ایسا نہیں تھا ہر شیطر سے جو کانگریس سے جڑا ہے یا نہیں جڑا ہے یا اپنے ویویسائے میں ہے یا کوئی سوشلسٹ ہے ہر آدمی سوائے مہدوپور میں لال سوٹ سے میری اصلی جنرلی شروع ہوئی لال سوٹ سے میں الور بیچ میں دوسا الور سے میں گیا بورڈر پہ اس کے آگے سونا اس کے آگے دلی دلی کے ساتھ یوپی اور فائنلی میں کرشتر اور آپ پنجاب سے لوٹا ہوں تو بہت ہی بڑیا ایک طرح سے ہے اور میں یہ مانتا ہوں کہ بچے سے بھوڑے عورتے کھالی راہل جی کے لئے نہیں جوڑے اپنی اندر کا جو درد تھا کہیں نہ کوئی کسی کا کوئی درد ہوگا کسی کا درد یہ تھا کہ میرا دیش کہاں جا رہا ہے کسی کو درد یہ تھا کہ میری پارٹی کہاں جا رہی ہے بیچ میں آپ کو روپنا چاہوں گا سب سے بڑا آج یہ سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ راہل گاندی کی جو بھارت جوڑو یاترہ راجستان سے ہو کر گجری ہے اس سے راجستان میں آپ کیا سمجھتے کیا پرباہ پڑا ہے کتنا آپ کو پوزیٹیو اینرڈی ملی ہے آپ کے کانگریس کے کاری کرتاؤں کو بہت بڑیا رسپونس آیا ہے اور اورجہ بڑی ہے نیتاؤں میں نہیں جو کانگریس کے ورکر ہے دیکھئے ورکر ہی آپ کی پارٹی کو جاتاتے ہیں جو کارے کرتا جس کو آپ کہتے ہیں اس کے اندر اپنی نیتا کے پرتی ایک رسپیکٹ نشتہ اور ایک آگے کی ویجن دیکھئے ہر انسان کا ویجن ضروری ہے ویجن کا مطلب صرف پانچ سال کا سرکار نہیں ہوتا پندرہ بیس سال اور چرور پردان منتری کے لئے دعویداری ہے راہول جی کی اور سرکار بنے گی سینٹر کے اندر اور اس کا بہت اچھا ریزلٹ آپ کو سٹیٹ میں ملے گا یہ تھے ہمارے ساتھ الور سے ویسال یادہو پور میں جو ویدھائک رہے ہیں مونڈاور سے میجر اوپی یادہو کے پتر جو اس سمیں ورطمان میں کانگریس کے سکریے کارے کرتا ہیں تطہ راہول جی کی راجستان میں جو بھارت جوڑو یاترہ رہی ان کے ساتھ یہ لگاتار بنے ہوئے تھے ان کا اس پشت ہے کہنا ہے کہ راجستان میں یاترہ کے پسچات کارے کرتاوں میں کافی پوجیٹیو انرجی دیکھنے کو ملتی ہے بنے رہیے آپ میرے ساتھ کیمرامین ساجد خان کے ساتھ میں سندی پیادہ وویسو پرتگیا الور سے